دوستو کیا آپ لاؤ اف اٹریکشن میں وشواس رکھتے ہیں؟ نہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے گیارہ سپتمبر انیس سو بانوے یہ تاریخ یاد ہے؟ جی ہاں تب سنیل شیٹی صاحب انٹرڈیوز ہوئے تھے فلم بلوان میں یاد ہے؟ فلم انڈسٹری کا پہلا ایکشن ہیرو جس کی باڈی تھی اور انہی دنوں پنجاب کی گلیوں میں میرے اندر کا ایک چھوٹا سا آرٹسٹ بھی پیدا ہو رہا تھا اور مجھے گلی میں سکول میں پنٹو بلاتے تھے نائنٹی فور کی بات ہے مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں تھا گلی میں جہاں بھی وی سی آر لگتا تھا یا کیبل تار لگی ہوتی تھی تو میں بنا انوائٹ کیے وہاں پہنچ جاتا تھا کیونکہ سنیل شیٹی صاحب کی فلمیں ہوتی تھی کیونکہ مجھے لوگ اکثر بولتے تھے کہ پنٹو تمہاری شکل سنیل شیٹی سے ملتی ہے میرے لیے اتنی ہی بات بڑی کافی تھی اور مجھے لگتا تھا یہ جو ہیرو ہے نا سنیل شیٹی یہ میرا بڑا بھائی ہے اور ہمارا پورا سکول سنیل شیٹی صاحب کا فین تھا اور ہم میں کمپیٹیشن ہوتا تھا کہ کس کے پاس سنیل شیٹی صاحب کی زیادہ فوٹوز ہیں اور میں اکثر جیت جایا کرتا تھا کیونکہ میں حلوائی کی دکان تھی ہماری وہاں پہ کام کرتا تھا اور وہاں سے پیسے لے کے کہ میں سنیل شیٹی صاحب کے پوسٹ کارڈ خرید کے لاتا تھا یہ ایک روپے کا پوسٹ کارڈ آتا تھا اور میرے پاس سب سے زیادہ کلیکشن ہوتی تھی آج بھی ریکھی سنما لدھیانہ کے سامنے ایک لڑکا ہے وہاں پوچھ دینا اس کا پکا کشمر تھا میں اور سنیل شیٹی صاحب کی کلیکشن میں اس شدت سے کرتا تھا کہ ہر طرف مجھے سنیل شیٹی کے فوٹوز ہی دکھائی دیتے تھے چاہے دیوالی ہو چاہے ہولی ہو چاہے دشائرہ ہو میرا ایک ہی کام تھا کہ بزار سے نئے سنیل شیٹی کے پوسٹ کارڈ آئے کی نہیں اور اتنی شدت آگئے کہ سکول میں مجھے سب پینٹر کے نام سے جاننے لگے کیونکہ میں سنیل شیٹی صاحب کے سکیچ بڑے اچھے بناتا تھا اور انیس سو نینیانوے میں میں یہ سب جتنے بھی سنیل شیٹی کے میکزین کور تھے یہ میکزین ابھی تک میرے پاس سنبھالے ہوئے ہیں یہ میکزین میں اکٹھے کرتا تھا گھنٹہ گھر چونک میں آدھے ریٹ پہ ویسے پندرہ بیس روپے کی ہوتی تھی لیکن میں پانچ روپے کی لے گیا آتا تھا ابھی بھی وہاں پر ہے بلہ بک شاپ اور اس کے بعد دور شروع ہوتا ہے سنیل شیٹی صاحب کی لدھیانہ کہ ان تھیٹروں میں نو لکھا ریکھی چاند شنگار دیپک کوئی سنیل شیٹی نہیں چھوڑا اور سنما کے باہر کھڑا وہ لڑکا کب سٹیج پر کھڑا ہوگے سنیل شیٹی کی آواز نکالنے لگ گیا اسے خود نہیں پتا لیکن آواز تو نکل رہی تھی تالیاں بھی بج رہی تھی لیکن کہیں نہ کہیں دوست یہ محسوس کرتے تھے کہ یار تو جس کو مانتا ہے اس کی ایسی آواز تو ہے لیکن تیری باڈی نہیں ہے تو میں نے سن دو ہزار دو میں جم جوائن شروع کیا وہ بھی سنیل شیٹی صاحب کو فالو کرتے ہوئے چلو کل ملا کر تھوڑے بڑھ دولے بھی بڑے ہو گئے اور ساتھ ساتھ ہانسلے بھی بڑے ہو گئے جس ہانسلے کے ساتھ میں اس چیلنڈ کو ٹی وی پر لے کے گیا اور مجھے بہت ہی لوگوں کا پیار ملا کامیڈی سرکس لافٹر چیلنڈ کپری شرما شو نہ جانے کتنے شوز میں میں نے کام کیا اور خوشی کی بات یہ ہے کہ سنیل سر نے جن جن کلاکاروں کے ساتھ فلموں میں کام کیا وہ سارے مجھے ٹی وی شوز میں ملنے شروع ہو گئے ایسے چنگ کی پانڈے امیشہ پٹیل اپاسنا سنگ اور مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ یار سنیل شیٹی صاحب کو جن جن کلاکاروں کو میں نے پردے پر دیکھا وہ سب ہی مجھے لیا لائپ میں مل رہے ہیں چلو وہ نہیں مل رہے لیکن ان کے ساتھ ہی کلاکاروں کے ساتھ تو میں کام کر رہا ہوں اس بات کی مجھے بڑی خوشی تھی لیکن وہ دن بھی آئی گیا دوہزار بارہ جنوری مہینہ ساتھ تاریخ فلمستان سٹوڈیو جب میں اپنے چائلڈ اوڈ ہیرو سے پہلی بار ملا اسے شبدوں میں بیان کرنا تو بڑا مشکل ہے دوستو جب میں پہلی بار سنیل شیٹی صاحب سے ملا انہیں اپنی کلیکشن دکھائی اور وہ اسے دیکھ کر بڑے بھاوک ہو گئے تھے واقعی وہ پل میرے لیے بہت ہی یادگاری پل ہیں اور سنیل شیٹی صاحب سے ملنا میرے لیے اتنا لکی ثابت رہا کہ اس کے بعد میرا فلمی سفر شروع ہو گیا اور میں نے ان کلاکاروں کے ساتھ سکین شیئر کی جن کو میں ان کے ساتھ فلمی پردے پر دیکھتا تھا اور سنیل شیٹی صاحب نے مجھے وہ آئلمم دیکھ کر کہا تھا کہ جس وندے سے میرے گھر پر ضرور لے کے آنا بچوں کو دکھانا ہے تو میں اس ایڈریس پر پہنچا جو مجھے بچپن سے یاد تھا اٹھارہ بی پرتفی اپارٹمنٹ الٹا مانڈ روڈ ممبئی ٹونٹی سکس اور یہ وہ ہے یادگاری پل جو سنیل شیٹی صاحب کے گھر پہ میں نے ان کی فیملی کے ساتھ بتائے تھے اور ان کے گھر سے آنے کے بعد میرے اندر کا کلاکار اور جوان ہو گیا میرا کانفٹنس بڑھ گیا میں نے سوچا ایک چھوٹا سا بچہ تھا پنٹو وہ لدھیانہ میں رہنے والا جیسے سنیل شیٹی صاحب نہیں جانتے تھے وہ ان تک پہنچ گئے لیکن آج جسونت کو تو دنیا بھی جانتی ہے اور سنیل شیٹی صاحب بھی جانتے ہیں بس اس کے بعد میرا فلمی سفر شروع ہو گیا اور میں نے فلمی پردے پر اور ٹی وی پر ان تمام کلاکاروں کے ساتھ کام کیا جن کو سنیل شیٹی کے ساتھ میں نے کبھی فلموں میں دیکھا تھا اور سنیل شیٹی صاحب واقعہ میرے لئے بھگوان ثابت ہوئے اس طرح ان کے ہر فنکشن ہر پارٹی میں مجھے ایز ایک گیسٹ انوائٹ کیا جانے لگا یہ میرے لئے بہت بڑی بات تھی کل کا ایک فین آج ان کا فیملی میمبر بن چکا تھا اور کامیڈی نائٹ کے اس اپیسوڈ میں جب میں نے پہلی بار اپنے ہیرو کے سامنے پرفارم کیا تو ان کی آنکھیں نم ہو گئے ان کے دل سے ایسی دعا نکلیے کہ پنجاب کے اس تھیٹر میں جہاں کبھی اپنے ہیرو کی فلمیں دیکھتا تھا وہاں ایز ای ہیرو میری فلم لگی نمازکو میں اسنیر شتی اور میں ایسیل ہوتا ہوں ایسی ان کے دل سے این چٹ جگاڈی ہونڈیں یچem بہت 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 مبارک بہت سارا پیار بہت بہت جلی کو آپ کی فلم ریلیز ہو رہی ہے اپ کی جانی ایک لام بی جانی رہی ہے ایک تف چینی رہی ہے میں کہوں گا گراسلوٹ لیول سے اپ آج ایک لیڈ اکٹر بن رہیے ہو ایک پنجابی فلم میں سے بہت 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 مبارک رہاมา ہمارا simulator اور محلگ لتا Psaki آپ کو اarken محلگان نہیں سوچنے اور فون شہر سے ہماراheure کیلئے اور طرق ب lite رہے اور سنتی سے ہیں جمعا booking بلیسٹ ہاں ایکٹرز وہ فینز اور پیپلے ہمارے کیا سکسس ویڈیو ویڈیو اور بلیس فلم دیکھنے نہ بھولئے گا اور پیار باندھتے رہیے